السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے دوستو خواب میں ڈاڑی دیکھنا یا ڈاڑی اکھارنا ڈاڑی کٹی ہوئی دیکھنا اس طریقے کے خوابوں کی تعبیر کیا ہوتی ہے آج آپ حضرات کی خدمت میں ہم یہی بیان کرنے والے ہیں اس ویڈیو کو اگر آپ پورا دیکھیں گے تو اخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ ہم سے اپنی کسی خواب کی تعبیر کیسے جان سکتے ہیں آج کا پہلا خواب ہے ڈاڑی لمبی ہونا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کی ڈاڑی بہت لمبی ہو رہی ہے نیچے تک تو یہ اچھا خواب ہے اور گھر کا نظام گھر کا ماحول اچھا ہونے اور آپس میں گھر والوں کے درمیان پیار محبت ہونے کی دلیل اور نشانی ہوا کرتا ہے دوسرا خواب ہے ناف سے نیچے تک ڈاڑی دیکھنا کسی نے دیکھا کہ اس کی ڈاڑی اتنی لمبی ہے کہ ناف سے نیچے جا رہی ہے سونڈی سے نیچے جا رہی ہے تو اگر اتنی لمبی وڈاڑی ہو جائے کہ وہ ناف سے نیچے تک آ جائے تو غم اور مصیبت اور پریشانی آنے کی دلیل اور نشانی ہوا کرتا ہے اس لئے خواب دیکھنے والے کو صدقے کا اعتمام کرنے چاہئے دعا اور نماز کا خصوصی خیال کرنے چاہئے تاکہ ان نیکیوں کی برکات سے اللہ تعالی خواب دیکھنے والے کو تمام شرور و فتن سے محفوظ کرے تیسرا خواب ہے ڈاڑی میں کنگھا کرنا اور خوشبو لگانا کسی شخص نے خواب میں اپنی ڈاڑی میں کنگھا کرتے ہوئے خوشبو کر لگاتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کوئی ایسا کام کرے گا کہ اس کے اس کام سے لوگ بہت خوش ہوں گے اور اس کا شکر عدا کریں گے اس کے ممنور اور مشکور ہوں گے اس کو تینکیو بولیں گے یار تم نے یہ کام ہمارا بنوا دیا اور یہ کام جو ہمارا رکا ہوا تھا آپ کے ذریعے سے یہ مکمل ہو گیا تو یہ بھی اچھا خواب ہے چوتھا خواب ہے ڈاڑی سفید ہونا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کی ڈاڑی سفید ہو گئی وائٹ ہو گئی ہے یاد رکھیں خواب میں ڈاڑی سفید ہونا یہ برد باری آنے اور مزاج میں نرمی آنے کی دلیل اور نشانی ہوا کرتا ہے ایک آدمی اچھے اور سچے انسان کے اندر برد باری اور نرمی ہونا چاہیے یہ اچھا خواب ہے پانچوہ خواب ہے ڈاڑی کو خضاب لگانا کسی شخص نے خواب میں اپنی ڈاڑی کو خضاب لگاتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اپنے بارے میں لوگوں سے اپنے بارے میں لوگوں سے چھپائے گا اور اپنا رازدار ہوگا یعنی اپنی باتیں لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرے گا جو راز اور نیاز کی باتیں ہیں ان کو ہمیشہ راز اور نیاز میں ہی رکھے گا چھٹا خواب ہے ڈاڑی کٹی ہوئی دیکھنا کسی شخص نے خواب میں اپنی ڈاڑی کٹی ہوئی دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے مال عزت اور مرتبے میں کمی واقع ہوگی یعنی اس کی عزت پہلے جیسے نہیں رہے گی یا اتنی دولت اس کے پاس نہیں رہے گی جتنی پہلے تھی اس لئے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقے کا احتمام کرے دعا نماز کا خوب خیال رکھے تاکہ اللہ تعالیٰ ان آمال خیر کی برکت سے آنے والے تمام شرور و فتن سے حفاظت کرے اس کے علاوہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمنہ نے یہ چند وجوہات یعنی کہہ لیجئے چند تعبیریں ڈاڑی دیکھنے کی حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمنہ فرماتے ہیں خواب میں ڈاڑی دیکھنا یہ کسی چیز کو خرید و فروخت کرنے کی بھی نشانی ہوتا ہے یعنی خواب دیکھنے والا کوئی چیز خریدے گا یا کوئی چیز بیچے گا اور دوسری وجہ عزت و مرتبہ پائے گا اگر کسی نے اپنی ڈاڑی دیکھئے تو اس کے عزت اور مرتبے میں ترقی نصیب ہوگی تیسری وجہ بلند مرتبہ ہوگا لوگوں کے درمیان اس کا ایک مقام ہوگا چوتھی وجہ حیبت دار ہوگا لوگوں کے دلوں پر اس کا ایک روب اور ڈر پڑے گا لوگ اس سے مرعوب ہوں گے اور پانچ بھی وجہ ہے نرم دل ہوگا چھٹی وجہ یہ چھٹی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو نیکی کی توفیق ہوگی اور سات بھی وجہ زندگی میں سکون پائے گا آٹھ بھی وجہ مال سہولت سے پائے گا اور نبی وجہ ہے لڑکے کی بلادت ہوگی یعنی اگر خواب دیکھنے والے کی بیوی پرگننٹ ہے تو اس کے یہاں لڑکے کی بلادت ہوگی اور دسوی وجہ یہ ہے خواب میں ڈاڑی دیکھنے کی دسوی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بزرگی پائے گا اللہ کے نزدیک متقربین میں اس کو شامل کیا جائے گا نیک لوگوں میں سے ہوگا تو خلاصہ یہ ہے کہ ڈاڑی کے اکثر خواب اچھے ہوتے ہیں اور ان کی تعبیر بھی بہت اچھی ہوتی ہے اگر آپ نے اس طریقے کا خواب دیکھا ہے تو آپ کو مبارک ہو اگر آپ ان خوابوں کے علاوہ کسی اور خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں اور یہ بتائیں خواب کس نے دیکھا ہے مرد نے یا عورت نے وہ شادی شدہ ہے یا کوارہ ہے خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے اور خواب رات میں دیکھا ہے یہ جن میں اس طرح پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں یہ شیئر کر دیں اپنا خواب پھر جمعہ کا انتظار کریں انشاءاللہ ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ